ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے یہ ناظرین چکن پلاو جو کہ بریانی ٹائپ ہے اس کی ریسپی شیئر ہے اب ہم نے گھئے میں لائے ہیں اب ہی اس میں پیاز ہم لائیں گے ہمارا جگھی غرم ہو چکا ہے ہم نے اس میں پیاز دال لیے ہیں جیسے ہمارے پیاز ہلکے براؤن رنگ کی ہوں گے تو ہم اس میں لفن ادرہ کا پیسٹر دالیں گے تو سانکر مینہ ہے اور چسپٹی چیزے کھانے کو دیتا تھا کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ سکن رائس کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر لی جائے بسم اللہ الرحمنے رہیے تو ہمارے یہ ہلکے 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 سے براؤن کی آج ہو رہے ہیں اب اس میں ہم لسن ادرہ کا پیسٹر دالیں گے تو نکیاری ویڈیویرز ہمارے رائس زیادہ ہیں اس کی مقدار کے مطابق ہم لسن ادرہ کا پیسٹر کے ساتھ سے گا لیں گے بسم اللہ الرحمنے اب اسے ہم پھرائی کرتے ہیں تاکہ یہ کچھا کچھا پانیس کا دیل ہو جائے اچھی طرح پھرائی کرنے سے چاولوں میں بھی اچھا پیسٹ کرتا ہے اور چاول بھی بہت اچھے لکھتے ہیں اسے ہم ایک دو سے تین مینہ تک ہی پھرائی کریں گے جب تک ہمارا جو لسن ادرہ کا پیسٹر اچھی طرح سے پھرائی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمنے یہ دو سے تین کماتر میں نے کٹ لیا ہے اس میں ہم دالتے ہیں بسم اللہ الرحمنے ہمیں سبز مرچے آج کریں گے ہمیں تین سے چار مرچے سبز اچھی طرح سے دھوکے ہم نے کٹ لیا ہے وہ اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمنے ابھی ہم رچ مرچے وغیرہ ابھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کو اچھی طرح سے ہم اپنا مسالہ بھون لیتے ہیں اچھی طرح سے جیسے ہی ہمارے کماتر مکس ہو جائیں گے اچھی طرح سے گل جائیں گے اس کے بعد ہم سرخ ملچے اور نمک وغیرہ باب میں ڈالیں گے ہم بارک ہو چکے ہیں اور کماتر بھی دیکھیں یہ بلکل بارک ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سرخ ملچے کا کھوٹر ڈالیں گے ایک سے بیر چندہ کی سکہ دھنیا پیسا ہوا گرہ مسالہ پیسا ہوا ہمیں لائے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارا نیتے نہ لگ جائے اور یہ ہے سکہ سابر دھنیا ہم نے اس کو ہلکا سکھ پوٹ لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم یہ زیرہ سرخ اور کالی مرچے ہیں اور کچھ دالچینی ہیں وہ ہم اس میں آج کریں گے ایک کمت ہم نمکا ڈالیں گے مجھے تھوڑا یہ نمک تھوڑا لگ رہا ہے اس لئے ہم ہاپ چمچ اور ڈال لیں گے نمکا اب اس کو ہم تھوڑا سا سائل کرنے گے اور اب یہ بلکل ہمارا مسالہ بلکل تیار مون کا تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم سکن ڈالیں گے تو پیارے میبرزہ ہم نے یہ ایک ایک کھلو ہمارا ہمیں اس میں ڈالیں گے اور اس کی تھوڑی سی اس کو ہم اس میں فرائی کریں گے چار سے پانچ منٹ تک ہم اپنا یہ گوشت اس میں فرائی کریں گے یہ گوشت برون ہلکا سا برون ہونے لگ جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور ہماری یہ بلکلیں جو چپن بھی ہیں وہ بھی بلکل دل چکی ہیں اب اس میں ہم پانی لگ کریں گے تو ناظرین میں ہم نے اس میں چار گلاس چاونوں کے ہے اور یہ ہم پانچ گلاس پانی کے ساتھیں گے یہ گلاس ہے چاول ہم نے 20 منٹ پر دھکاوکے رکھ لیا تھے کیونکہ اب بلکل نرم ہو چکے ہمارے چاول اب اس کو ہم دھاپیں گے اور جیسے ہمارا پانی کا اوبال آئے گا اس میں ہم چاول ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پانی بلکل نہیں لگ گیا ہے اب اس میں ہم چاول ڈالتے ہیں جو کہ ہمارے اچھی طرح سے بھیگ گئے ہم نے اسے 15-20 منٹ پاکر اسے بھگوائیتے رکھا ہے اس میں ہمیں چاول اپنے بسم اللہ الرحمن 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 الر پانی بلکل خشک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو دم پر لگائیں گے اور دم کتنا لگانا ہے کتنے منٹ تک لگانا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اب یہ دیکھیں پانی تھوڑا تھوڑا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ رمال ناظرین ہمارے یہ پانی بلکل خشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم پر لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت کیاری تشبو آرہی ہے ہمارے یہ چکن پلاو میں بہت کیاری تشبو آرہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور چاولے کا دانا بھی الگ الگ ہے اس کے اوپر ہم اس کی پہلے لوگ نمپ پیس کے کرتے ہیں ناظرین یہ ہم لیمو بھی اس میں ڈالتے ہیں اپنا دیکھیں تشبو کے لیے بہت بہت اچھا لگتا ہے بسم اللہ رہنے اور اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ تک تک دم لگاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی وجہ سے چیز رکھ دیں گے تاکہ یہ ہماری بھاپ نکلے نہ باہر اور ہمارا دم اچھے سے آ جائے ہم نے یہ تاوے پہ دم لگایا ہے اسے چاول پیٹ نیچے نہیں لگتے اور اس کو ہم نے اس کی لوگ نمپ پیسے کر دیا ہے تو بسم اللہ الرحمنہ رہی ہمارا یہ دم پورا ہو چکا ہے اب اس کو ہم اتارتے ہیں اپنا ڈھکن اتارتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی کی شان دیکھیں جس میں ہمارے ہاتھوں میں مزے مزے کھانے مزے کھانوں کا ٹیسٹ دیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول بھی بلکل الگ الگ ہے اور جڑا ہوا چاول نہیں ہے بلکل بھی یہ دیکھیں اب اسے ہم ڈش آٹ کر کے ملکے آتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے چاولوں کا دانا دانا بلکل الگ الگ ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت مزے کھانے ہیں بڑی مخشبوہ آ رہی ہے چاولوں میں سے ہمارے رائس میں سے تو پیارے میورز یہ تھا آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور لارن کا بٹرزو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنے سکیں تو پیارے میورز بیلی آپ لوگ اسے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں ہستہ بستہ رکھیں آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اور میری دعا آپ لوگوں کے لئے ہیں تو ملتے ہیں کسی ناکس ملے تو ملتے ہیں کسی ناکس ملے تب تک کے لئے اللہ حافظ